بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے اور اس ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبا سکتا کبھی فرصت میں وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ رب تم کو جنہ سے گرا دے گا باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے انسان عمر سے نہیں فکر سے بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاتیاں اور تصویر پکڑ لیں لکھتے لکھتے کلم ہی سو گیا میرے باپ کی تعریفوں کا کوئی جواب نہیں میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں مجھے تو چلنا میرے باپ نے سکھایا ہے ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے اگر تم ستر سال تک خانہ کعبہ کا تواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو تب بھی تم اس آنسوں کے ایک کترے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں سے گرے تھے میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں ہمارے والدین مسکراتے ہیں اے اللہ پاک امت اور طاقت عطا فرما ان والدین کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہزاروں کی کمائی ہے مگر سب بھاڑ میں جائے مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک دس کا نوٹ لینا ہے سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں تمہاری نماز زکاة روزہ حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین خوش نہ ہو کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بہن بائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پہ ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہچے میں باپ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے جو ممتہ روح جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھکتے باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرائا اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتا چلتا ہے